آج میں آپ کو بتاؤں گا عمرو یار موئی نبالی کا فراد موئی ابھی موئی ان تینوں میں سے کون سے موئی ہٹ ہوئی یا کون سے موئی فلوپ ہوئی اور ساتھ ان کے بہت سوز کلیکشن کو بھی بات کریں گے ویڈیو پور دیکھیں کافی مزانویل ہے ویڈیو سٹارٹ کے انسے پہلے میرے آپ سے رکیش شکر آ رہا ہوا چیمپئن ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے بیلیکن دوبارہ مہت بولیے سب سے پہلے بات کریں گے نبالی کا فراد موئی کی اس موئی کی کافی میں دیکھنے ہوں ملتا ہے سامر جعفری ساتھ میں آشر وجہہ دیکھنے ہوں ملتا ہے سلیم میراج اس کی سپورٹنگ کافی میں دیکھنے ہوں ملتا ہے اس موئی کو ڈیکٹ کیا تھا نبیل قریشی نے اور لکھا بھی انہوں نے تھا یہ موئی اٹھ پرڈیوسر کا مطبق تقریبا تین کروڑ کا اس نے کلیکشن کیا تھا لیکن جو ہمارے ٹریٹ انلیسٹ ہیں ان کے مطبق اس موئی نے تقریبا دو کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اگر یہ موئی دو کروڑ کو کلیکشن کرے گی تو میرے خیال سے یہ موئی فلوو ہے کیونکہ اس موئی کا بجھر کم سے کم چار پانچ کروڑ بتایا جا رہا ہے بات کریں گے ابھی موئی کی ابھی موئی کی کاس میں دیکھنے میں تھے کبرا خان سا گھر ممتاز دیکھنے ہوں ملتے اس موئی کو بہت اچھا ریسونی آڈینس سے ملا ہے لیکن اس موئی کا ٹیلرم میں اچھا لگا تھا یہ موئی نے بھی بوکس ہوئے پر تقریباً ایک کروڑ ستر لاکھ یا سپسک مائی کیا اور یہ موئی بھی فلو اپ ہو گیا بری طرح سے اب بات کریں عمرو یار موئی کے عمرو یار موئی کی کاس میں اسمان مقتار سنم سعید فرحان تائر سادہ درانس دیکھیں میں دیکھنے ہوں ملتے اس موئی کو ڈریکٹ کیا تھا سور جافنے اور اس موئی کا بجھر تھا پینترس گورڈ اس موئی کو بجھر یعنی کہ اس موئی کو ہٹ ثابت ہو نہیں لیکنے کم سے کم چالیس کروڑ کی کمائی کرنی ہوگا عمرو یار موئی ابھی تک تقریباً پندرہ کروڑ پچاس لاکھ ہی کمائی کر چکی ہے اور یہ موئی فلوپ ثابت ہو چکی ہے بری طرح سے یہ موئی کو بہت بہت نیچے گر گیا ہے اس موئی کے جو کلیکشن ہے وہ دس لاکھ سے نیچے ڈروپ ہو چکے ڈیلی روٹین میں یہ موئی بری طرف لاکھ ہو گیا اور مجھے امین یہ پاکستانس سنما بہت جلدہ بری بہی ہوگا باقی آپ ان دنوں میں سے کونسی موئی دیکھیں آپ کو کونسی پسند ہے مجھے کمائی کر کے ضرور دیں باقی ویڈیو چھہیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چیمپنی جائیں کو ضرور سبسکرائب کیلئے ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں تب تک لاحفیص